باب اٹھارہ ان باتوں کے بعد پولوس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنٹس میں آیا اور وہاں اس کو اکیلہ نام ایک یہودی ملا جو پنٹس کے پیدائیس تھا اور اپنی بیوی پر سکلہ سمیت ایتاریہ سے نیا نیا آیا تھا کیونکہ کلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی رومہ سے نکل جائیں پس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہمپیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا اور جب سلاس اور تموتھی اسمک دنیا سے آئے تو پولوس کلام سنانے کے جوز سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یوسو ہی مسیح ہے جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری گردن پر میں پاک ہوں اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا پس وہاں سے چلا گیا اور تیتوس یوستوس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا اور عبادت خانہ کا سردار کرپس اپنے تمام گھرانے سمیت خدا بند پر ایمان لیا اور بہت سے قرنتی سن کر ایمان لائے اور ببتزمہ لیا اور خدا بند نے رات کو رویہ میں پولوس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہے جاؤ اور چپ نہ رہ اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شکت تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں پس وہ ڈیڑ برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا جب گلواخیہ کا صوبہ دار تھا یہودی ایکہ کر کے پولوس پر چڑھائے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ سخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرشتش کریں جب پولوس نے بولنا چاہا تو گلیوں نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سویستنس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا مگر گلیوں نے ان باتوں کی کچھ پروانہ کی پس پولوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لئے کنخریہ میں سر مروائی اور جہاز پر سوریہ کو روانہ ہوا اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے اور افسوس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ تو اس نے منظور نہ کیا دلکی یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا اور افسوس سے جہاز پر روانہ ہوا پھر قیسریہ میں اتر کر یورسلم کو گیا اور کلیسیہ کو سلام کر کے انتاکیہ میں آیا اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلتیہ کے علاقہ اور فروگیہ سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائیس خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسوس میں پہنچا اس شخص نے خدا بند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یوسف کی بابا صحیح صحیح تعلیم دیتا تھا مگر صرف یوہنہ ہی کے مبتزمہ سے واقف تھا وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا مگر پسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحیح سے بتائی جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیہ کو جائے تو بھائیوں نے اس کی حمد بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یوسف کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو اعلانیاں قائل کرتا رہا موسیقی